ہم نے راشتر کو نرمان کے لیے کام کیا وہ توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس میں بتا رہا ہے یہ بالکل بلک ٹھیک بات ہے اور یہ دیکھئے کچھ تو یہ جو پیسہ آتا ہے وہ سیلریز کا آتا ہے پر کافی پیسہ لینڈ پراپرٹی کو کھریدنے کے لیے آ رہا ہے یہ پراپرٹی ساؤت میں بہت ساری پراپرٹی ہے جو فورن انٹریس سے کھریدی جاری ہے اور انڈسٹیل پارک کمرشیل پارک آفیس پارک کھریدے ہیں تو کہیں یہ تو نہیں زمانہ آ جائے جب وہ کہیں گے کہ ہم رنٹ اسی کو کریں گے جو ہماری ریلیجن کا ہے ابھی دیکھو سکولوں میں تو ہو رہا ہے کہ آپ کو ساؤت میں کوئی اچھا سکول ہو تو یدی آپ کنورٹ کرو تو فیس ماف ہو جائے گی نہیں تو سکول میں نکل اندر آنا بہت مشکل ہے اور اس میں فیس بھی بہت زیادہ ہے یہ کئی لوگوں نے ہم کو بولا کہ ہم اس لئے کنورٹ ہوگے کیونکہ ہمارے بچے سکول میں جا سکیں اور اثر وائز اس کے ہمارے کو کوئی کارن نہیں تھا کنورٹ ہونے کے لیے سو ایک زمانہ ایسے بھی آ سکتا ہے اب دیکھئے ایڈوکیشن کے لیے لوگ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو رکا جو روک سکے تو شاید نوکری کے لیے بھی ایک زمانہ آ سکتا ہے کہ کوئی کہے ہم نے یہ ایسے فنڈنگ دیا ہے اور پریفرنس دیں گے جو لوگ اس جاتی کے ہیں یا اس جاتی کے ہیں ان لوگوں کو جاب ملے گی تو اس طرح سے ایک طرح کے ہم کھریدے جا رہے ہیں اور اس میں بہت سے انجیوز کام کر رہے ہیں بہت سال انجیوز اکیلے اترا کھنڈ میں اب چھوٹا سا ہے یہ تو تالیس ازار اکیلے اترا کھنڈ میں اب کتنا سا ہے یہ پاڑ اور آپ دیکھو کوئی بڑیا کام ہوتا ہے اب اترا کھنڈ میں آپ دائی کوئی انجیو نہیں دکھا آپ کو اٹالیس ہزار انجیو ہیں یہاں اکیلے اترا کھنڈ میں آپ دیکھئے اترا کھنڈ میں جب اٹالیس ہزار ہیں تو پورے ہندوستان میں یہ کئی لاکھ انجیو ہیں کئی لاکھ انجیو پھر ٹرسٹ اور پھر وہ میں نے بولا تھا ایک بار ویدیسی پیسہ اور ویدیسی پرسکار جل لوگوں کو ملا ہے ان سے ساودان دہنا چاہیے اور دیکھئے یہ ہم نے ایک پروجیکٹ اس کو بھی ذرا تھوڑا بتا ہوں ہم نے ایک پروجیکٹ دیا یہ اترا آنچل میں الموڑا کے پاس ایک گرانٹ دیا کسی کو اس نے دیکھا کہ گرانٹ کا یہ پپس تھا کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں علاج کے لیے جو جانوروں کے علاج کے لیے جڑییں بوٹیاں آئیورویڈ جارڈنوروں کے لیے بھی ہے اس کے لیے اس کی پوچھت کے لیے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو یہ لوگوں نے ہم کو بتایا کہ کئی فورن انجیوز جن ان کا کام ہے یہ جڑی بوٹیاں ان کی کٹنگز لے کر سیکھ کر کے یہ کیسے آتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سے کر کے وہ پھر پروجیکٹ رپورٹ بھیج دیتے ہیں کسی فارمالسوٹیکل کمپری کو اور وہ پیٹن لے لے اس انڈیا کی کئی طرح کی اس طرح کی نالج کو ایک طرح کے چوری سمجھ سکتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے پر وہ انجیو کسان کو بولے گا کہ ہم آپ کو ساہتہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم بچوں کے لیے ایک سکول لگا دیں گے لگا بھی دیں گے شاید اب آپ کے لیے ڈسپنسری لگا دیں گے آپ کو اچھی تنکھا بھی دے دیں گے اب میں آپ کو ایک کہانی دیتا ہوں یہ بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے یہ میں نے کبھی پبلک میں نہیں ڈسکلوز کیا یہ میری پستک میں نکلے گا میں کئی بار تو نکالتا نہیں پستک کے بینا میں بولتا نہیں کیونکہ میں کہتا ہوں پستک میں ہی نکلے لیکن سوامی جی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اب میں ایسی بات بتاؤں گا کیونکہ یہ آئیوروید کی بات ہے یہ آئیوروید کی کہانی ہے دیکھئے جب میں امریکن سکول سٹوڈنس کو ریشی کےش لا رہا تھا تو ایک وہاں آنند سپا سیونڈ سٹار سپا کھل رہا تھا اب کافی چلا ہوا ہے وہ چلا ہوا ہے اس وقت کھلا نہیں تھا اگلے ہفتے دو ہفتے میں کھلنے والا تھا یہ قریب دو ہزار ایک دو تین کی بات ہے تو میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ دو امریکن آدمی تھے جو وہاں کے ٹیچر تھے تو ہم بہت تھکے ہوئے تھے ہم گنگوزلی سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ریسٹ کرنا چاہیے تو اتنی بڑی اچھی بیلڈنگ ہم اندر چلے گے تو انہوں نے ہم کو رہنے دیا ابھی افیشلی کھولا نہیں تھا اب وہاں ہم آئی ایورویدک مساج کیا تو وہ جو ایک آدمی تھا مساج کرنے والا وہ کیرالا کا ٹرین تھا ہم ہمیشہ باچیت کرتے ہیں جو یو ایسے میں بھی جو مساج کرنے والے ہیں کیرالا کے ہم ہمیشہ ان سے خوب ان کی کہانی سنتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم کو ناللیج بھی آئے آئیڈیا بھی آئے تو اس نے ہم کو کہا کہ ہم آئی ایوروید سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں تو میں نے کہا ای تو آئی ایوروید سپائر آئی ایوروید کے بھی آگے بڑھ گئے ہیں تو اسے سر ہم اویدہ اویدہ یوز کرتے ہیں اویدہ پروڈکٹ میں نے کہا آئی ایورویدہ پروڈکٹ ہیسا ہاں یہ this is more advanced دن آئی ایوروید ہم وہ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں آئی اویدہ اویدہ اچھا میں اس کی کہانی بتاتا ہوں یہ بہت امپورنڈ کہانی ہے تو پھر جب ہمارا مساج ختم ہوا تو میں ونڈو پر گیا میں نے کہا میں آئی اویدہ کا جو سیمپل ہے میں نے خریدتا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو پتا تھا کہ اس پہ جو اڈریس لکھا ہے میں پھر وہ پوچھتاش کروں گا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچتے نہیں ہم پھر استعمال کرتے ہیں پر آپ کو ایک دے دیں گے تو ہم کو ہم نے ایک لے لی ہے شیشی ہم یو ایسے گئے ہم نے پھر اویدہ کی ریسرچ شروع کی اور ابھی ہم اویدہ کی ساری کہانی ایک پوستک میں نکالیں گے جو ہم کو آپ کو دو چار منٹ میں بتاتے ہیں اویدہ اویدہ بن گئے ہیں وہ نائنٹین سکسٹیز میں آیا کرتے تھے ہر سال وہ یہاں ان کا گروہ تھا وہ گروہ سے سیکھتے تھے یہ بہت کچھ سیکھتے تھے اور ایک بہت وہ بیمار ہو گئے اور کسی نے ان کو آئیوروید جڑی بوٹی سے علاج کر دیا اور وہ علاج اتنا چلا کہ وہ اس کے جو جڑی بوٹی آئیورویدی کے جو میڈیسن تھی اس کے وہ سیمپل یو ایسے لے گئے اور بیچنا شروع کر دیا اور ہر سال وہ یہاں آتے تھے ایک ان کی اپنی کہانی لکھی ہوئے ان کی آتے تھے اور ویب سائٹ اور یہ سوٹکیس بھر کے آئیوروید واپس لے کے جاتے تھے اور اس کو وہاں بیچتے تھے اور ان کا موفد میں ٹکٹ نکل آتا تھا تو یہ زیادہ امیر نہیں تھے ہپی ٹائپ لوگ تھے گریب ٹائپ لوگ تھے اور سادھاراں لوگ تھے اور ایسے کرتے کرتے پھر انہوں نے یہاں سے جو آئیوروید کھریدنا شروع کیا اور اپنا برینڈ لگا دیا اویدہ اور وہاں اچھی طرح سے بوٹل اچھی طرح سے پیکیجنگ فینسی کر کے موڈلز وڈلز لگا کے مارکیٹنگ شروع کر دی وہ بھوچلنا شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے نیکس سٹیج اس پر ہمارے کو دکھ ہے پہلے تو جو ایکسپورٹ کیا وہ تو ٹھیک ہے دکھ یہ ہے کہ انہوں نے کیرلا میں جو وید ہیں اور آئیوروید کے وید ہیں ان کو ہائر کر کے یو ایسے میں لے گئے اور ان کے ساتھ جہاں پر فارمنگ ہوتی ہے کیرلا میں وہاں جا کے ان کو ایڈ دی ایڈ مطلب ہم کو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں پر ایڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے کٹنگ لیں گے سیکھیں گے کیسے فارمنگ ہوتی ہے تاکہ کیلیفورنیا میں فارمنگ شروع ہو جائے تو انہوں نے یو ایسے میں بہت لارج سکیل آئیوروید کے جو جڑی بوٹی ہیں ان کی فارمنگ شروع کی اب یہ کام بہت بڑھ گیا اور جو اب ان کو ہندوستان کی پرادک کی جرعت نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ اگا رہے ہیں اور جو نالج ہے وہ وید نے ان کو ویسے ہی دے دی تو اب یہ لیڈیز پرادکٹ میں نمبر ون ورلڈ میں نمبر ون برینڈ فیس کریمز ہیئر پرادکس کاسمیٹکس اویدہ نیچرل نیچرل نو کیمیکلز نیچرل پرادکس یہ آئیڈیا یہ نمبر ون برینڈ ہائی کلاس مور دن ایوان شیوان وہ تو چھوٹی موڑی بات ہے اور پھر قریب دس سال ہوئے استے لارڈر نے ان کو کھلیدا استے لارڈر فرنچ کمپنی ہے فرنچ کاسمیٹکس اور پرفیوم ورلڈ کی لارڈسٹ کاسمیٹکس کمپنی ہے استے لارڈر استے لارڈر نے ان کو بہت زیادہ ویلیو سے خرید لیا اب ان کے استے لارڈر کے جو اینیل ریپورٹ ہے اس میں دیکھو اویدہ ڈیویژن جو ہے اب اویدہ ایک الگ ڈیویژن ہے یہ قریب چار پانچ بلین ڈالرز کی ڈیویژن ہے چار پانچ بلین ڈالرز اتنی اتنی بڑی انڈیا میں کوئی کسیمیٹک کمپنی نہیں ہے ساری انڈیا کی آئیورویژ پروڈکٹ کمبائن کر کے ان کی زیادہ پروڈکشن ہے اتنی بڑی پروڈکشن ہے ان کی سیل ہے سو ہم نے ان لوگوں کو انٹرویو کیا ہم نے ان لوگوں کو انٹرویو کیا کہ دیکھو آپ نے ایک تو اس کو آئیورویژہ نہیں کہلاتے اس کو کہتے ہیں ہمارے پیٹنٹڈ اربل پروڈکس ہیں سب آپ نے اپنے پیٹنٹ لگا رکھے انہوں نے تو ہم نے کہا کہ دیکھو اب آپ نے انڈین فارمر کو کتنی رویلٹی دے رہے ہیں آپ تو وہ کہہ رہے کچھ نہیں دے رہے تو آپ کو انڈین فارمر کو رویلٹی دینی چاہیے ان کی نالیج ہے اب جب انڈیا ویسٹ سے کوئی انٹرلیکشنل پروپٹی لے چاہے سوفٹوئر رویلٹی دینی پڑتی ہے یہ تو انٹرلیکشنل لاؤ ہے تو آپ نے جو جڑیاں بوٹیاں لیں وہ بھی تو ہونا چاہیے تو کہتا ہے نہیں وہاں پر کوئی پیٹن ویڈنٹ نہیں تھا تو ہم نے تو ان کو ہیلپ دی وہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے وہ میں کوئی فوٹو میں دکھانے شروع کر دی کہ دیکھیں اس کے سامنے فوٹو لی ہم نے چٹھی لکھی اس نے بھی چٹھی لکھی ہم نے وہاں سکول شروع کیا مطلب چھوٹا موٹا کام انہوں نے کر دیا اور کروڑوں کا عربوں کا انہوں نے فائدہ لے کے وہ چلے گئے اب اب یہ کہانی اس میں ہم نے ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا باربرا میں ایک اور پروجیک کا فنڈنگ کیا تھا وہ آئیو رید کا نہیں تھا وہ کوئی اور پروجیک تھا وہ سائنس این ریلیجن پہ ہم نے یوجنا شروع کی تھی کافی سال پہلے کہ یہ ہمارے دھرم کے مطابق سائنس این ریلیجن پہ ریسرچ ہونی چاہیے تو کیونکہ ہم جاتے تھے وہاں ہر سال دو تیم بار تو انہوں نے ہم کو کہا کہ اس بار ہم آپ کو بڑی چیز ایک اور چیز دکھائیں گے تو ہم نے کہا دکھائیے تو وہاں ہم کو ایک اربل فارمنگ جڑی بوٹیاں کا فارمنگ وہ جو کالیفورنیا والے کر رہے تھے وہ انہوں نے جڑی بوٹیاں یہاں جو اگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ تو آپ اگا رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہم انڈیا سے لائے ہیں اس جگہ سے اس جگہ سے اس جگہ سے اور کسی کو انڈیا میں انہوں نے ایک ڈالر بھی رویلٹی کا یا کسی کا نہیں دیا سب انہوں نے لے لیا اپنے پیٹن دیئے اپنے برینڈ نیم لگائی اور چلائی تو یہ جو ہے how ایورویدہ بکیم اور اس طرح کی ہمارے پاس قریب سو کہانی ہیں کوئی کس سبجیکٹ میں کوئی کس ٹاپک میں کوئی میتھمیٹکس میں کوئی مینٹل ہیلتھ میں کوئی میڈیسن میں ہر ایک جگہ میں اس طرح کی جو ہماری نولیج چل جا چکی ہے اور ہم کو یہ پتہ بھی نہیں اور ہم پھر بھول جاتے ہیں اور پھر اویدہ جیسی کمپنی ساری دنیا میں جا کے چائنہ میں ان کے فیکٹرییں شروع ہو گئی ہیں وہ مینو فیکچر کر رہے ہیں میڈ ان یو ایس اے چائنہ میں لگا رہے ہیں باقی کنٹریز میں لگا رہے ہیں اور جو ہم ہیں وہ ہمارے کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کام ان طرح کی چیزوں کو ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس سمعہ بھارت کی مکھی چنوتی ہیں آپ ویشک سطر پر جو بھارت کے خلاف جو وہ لوگ آگے پتہ سو پانسو سالوں کا سوچ کے کرتے ہیں وہ تو سارے کام کہ دھیرے دھیرے ہم دس سال میں یہاں پہنچیں گے بیس سال میں ہاں پچیس سال میں یہاں پچاس سال میں یہاں وہ لوگ آنے والے دس بیس سال نہیں آنے والے پچاس سال پانسو سالوں کی یو جنہ بنا کر کے کام کرتے ہیں آنے والے پچاس سالوں کے بارے میں بیٹھ کر کے سوچو تب جا کر کے ہم اندوستان کو بچا پائیں گے اور ہم سب مل کر کے یہ دی نہیں سوچیں گے تو آنے والے ان کے پچاس سالوں کی کیا یہ اجنا ہے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں پانسو سال کی روایہ نبات کر رہا پچاس سالوں کے بارے میں دنیا کی جو الگ الگ طاقتیں ہیں وہ بھارت کو کیسے توڑنے کی بارے میں سوچتے ہیں اس کے پانس ساتھ کچھ تو یہ جو ہے ان کی ان کے جو ارادے ہیں چاہے وہ انڈیویجول اچھا آدمی بھی ہو پر وہ جو نوکری کے ہاں کر رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے نا جہاں اس کی نوکری ہے جہاں وہ جڑا ہوا ہے آئیڈیولوجی تو وہاں سے آتی ہے نا تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی تو بہت شریف لگ رہا ہے میرے ساتھ چائوائے پیتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے وہ انڈیویجول کی طرح اچھا بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ اس کے ارادے برے ہیں پر وہ اس کی آئیڈیولوجی کے مطابق جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ میں غلط کام کرنا ہوں اس کو یہ فیل ہوتا ہے میں جو کرنا ہوں میں ٹھیک کام ہی کرنا ہوں تب ہی تو وہ آرام سے کر سکتا ہے پچاس سال تک ہی بھی کر رہی جا سکتا کیونکہ اس کو یہ وہ کنونسٹ ہے یقین ہے اس کو کہ میں یہ ٹھیک ہی کام کرنا ہوں تو پھر آپ کو انڈیویجول کے پیچھے اور کیا ہے ان کی انسٹیچوشن کیا ہے ان کی آرگنائزیشن کیا ہے ان کی کیا وچار ہے سٹیٹیجیز ہے وہ دیکھنی پڑیں گی یہ نہیں کہ صرف یہ انڈیویجول کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ چائنہ چائنہ آئیڈیولوجی دوسروں کو لیفٹس مارکسس اس طرح کی آئیڈیولوجی ایکسپورٹ تو کرتا جا رہا ہے اور نیپال تو لے لیا انہوں نے کام مطلب پورا لیا نہیں لیکن وہاں پر کافی انہوں نے کافی کامیاب ہوئے ہیں اور بھوٹان میں بھی کر رہے ہیں نورتیس میں بھی کر رہے ہیں اب یہ آپ دیکھئے یہ جو ہماری ندیاں ہیں یہ سب پہاڑوں سے آتی ہے اور وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تیبیت یا نیپال یا بھوٹان یا نورتیس یہاں سے پانی بہت آتا ہے ہمارے جو پانی نورت نورت انڈیا میں آتا ہے جیادہ تر وہاں سے شروع ہوتا ہے اب جو گنگا ہے گنگوتری سے تو ٹھیک ہے لیکن وہ چھوٹی ندی ہے تب بڑی ندی تب بنتی ہے جب نیپال کا پانی انڈیا میں آتا ہے نیپال کا پانی کہیں اور جانی سکتا ہے وہ ساگر جانے کے لیے انڈیا کے تھرو آتا ہے انڈیا کے اوپر ہی آتا ہے سارا جو برف پگلتی ہے اور جتنا بھی بارش پڑتی ہے نیپال میں وہ سارا پانی انڈیا کی ندیاں میں آتا ہے وہ گنگا میں آتا ہے تو گنگا پانی بھی نیپال سے شروع ہوتا ہے اب نورتیس کا پانی جو برہم پترک ہے وہ بھی تیبیت اور نورتیس سے آتا ہے اب چائنہ کی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ریورز جو لارج ندیاں ہیں ان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں انہوں نے چائنہ کے اندر ہی ایک دو ریورز کو ہزار میل دور طرف مطلب پائپ لائنز لے کر پانی کو پلٹا کر ڈیم بنا کر دور لے جا رہے ہیں اب چائنہ کی آوادی بہت ہے ان کو ڈیزرٹ بھی بہت ہے ان کو پانی کی بہت جرورت ہے ان کو آئل کی جرورت ہے ان کی پانی کی بہت جرورت ہے انڈیا سے وہ آئل تو نہیں لے سکتے بھر انڈیا سے پانی یہ دور درشی سٹریٹیجی کے لیے بہت ضروری کام ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہم نے اس طرح سے نہیں سمجھا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جو بورڈر ڈسپیوٹ ہے یہ پانی کے بارے میں ہے یہ کوئی ایسے تھوٹی موڑی زمین کی بات نہیں ہے یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور اس طرح ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہ جو مغلستان پروجیکٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ ہے مغلستان یہ لفظ کافی استعمال کیا جاتا ہے انڈیا کے باہر انڈیا کے باہر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو تالیبان نے مولا عمر نے کہا تھا کہ میرا گوڑ یہ ہے میرا یہ پلان ہے کہ دلی کے ریڈ فورڈ کے اوپر کالا جھنڈا تالیبان کا لگانا یہ میرا کام ہے یہ اس نے کہا چکا ہے سٹیٹپنٹ دے چکا ہے اور جو یہ ویسٹرن سیکولرسٹ انڈین بھی ان میں ملے ہوئے ہیں انڈین کی ایڈوکیشن بھی اسی طرح کے ہو چکی ہے یہ جو ملے ہوئے ہیں ان کو بھی بھارت سے کچھ ہی ان کو بھارت سے پیار اسی لیے ہے کہ بھارت سے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں بھارت سے ہم دھن نکال سکتے ہیں بھارت سے ہم کوئی چیز پرائیوٹائز کر کے اس میں سے پیسہ نکال کے بیٹ سکتے ہیں فورن کمپنی کو تو بھارت کو بھارتی سنسکریتی کے ساتھ ان کو پریم نہیں ہے ان کو تو پریم صرف یہ ہے کہ ہماری opportunity کیا ہے اب جس کو ہم economy کہتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں sensex economy یہ ہم نے term use کیا sensex economy یہ جو sensex economy ہے وہ جو پہلے کئی لوگ ہزار لوگ ٹھیلے والے بیچتے تھے ہزار families وہ الگ الگ independent owned تھے ہر ایک اپنا اپنی owner تھا وہ ان کو replace کر کے ان کو نکال کر ایک super market بن جاتی ہے اور وہ super market میں وہ جو ہزار لوگ ہیں ان کے بچے وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں کوئی cash register پر ہے کوئی جمع دار ہے کوئی یہ وہ ہے تو اس کا مطلب جو ان کا اپنا family کا زندہ تھا وہ family کا زندہ نہیں رہا اب تو وہ نوکری کر رہے ہیں یہ جو جو پہلے capital تھا یہ بڑا decentralized تھا ہزار families کے ہاتھ میں یہ capital تھا وہ centralized کر کے ایک ویپاری کے ہاتھ میں ہو گیا ہے اور وہ ویپاری پھر foreign investor لے آتا ہے وہ foreign investor لے آتا ہے مطلب اس کو آپ تو وہ الپتی بن جاتا ہے اور foreign investor کو وہ equity بیج دیتا ہے تو یہ کافی کافی اس کا دھن انڈیا سے باہر چلے جاتا ہے سو یہ جو انڈیا کے billionaires ہیں جس کو ہم بہت celebrate کرتے ہیں بہت respect دیتے ہیں عادر دیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مہت کی ہے پیسہ بنایا ٹھیک بات ہے لیکن ان کا جو ایک پیر انڈیا میں ایک پیر بہار ہے ان کی جو loyalty ہے وہ یہاں permanent ہر ایک case میں نہیں ہے کئی cases میں تو divided ہے تھوڑی یہاں ہیں تھوڑی وہاں ہیں سب لوگ ایسے بورے نہیں ہیں پر کئی تو ہیں اور جو economy جو ہماری decentralized رہی ہے farming decentralized رہی ہے کس طرح کتنے کسان کتنے driver کتنے لوگ ٹھے لے والے ہیں کتنے لوگ جو street میں vendors ہیں کیا کرے ہیں ان کو replace کر کے جس کو ہم کہہ رہے ہیں organized economy organized economy جو ہے وہ ایک طرح decentralized economy اس کا ناشت کر رہی ہے تو یہ جو organized economy ہے یہ تو بڑھ رہی ہے sensex میں جو لوگ بہت پیسہ کمارے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر کس کو replace کر رہے ہیں ان لوگوں میں unemployment جا رہی ہے farmers میں unemployment جا رہی ہے farmers میں suicide بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ جو sensex economy ہے یہ ایک دو تین چار پرسنٹ کے لوگوں کے لیے یا می بھی پانچ پرسنٹ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس میں بہت دھن بنا رہے ہیں بہت ان کو فائدہ ہو رہا ہے باقی جو 80-90% ان کو فائدہ اس میں سے نہیں ہو رہا سو یہ جو لیکن یہ جو thinking ہے یہ بہار کے ودیشی جو multinational کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یہ الگ ہے ہی نہیں بالکل اور یہ جو ہماری سرکار ہے یہ بھی اس میں involved ہے سرکار بھی اسی چیز میں پچیس پرسنٹ سے زیادہ equity foreign investment ہے اس کا مطلب foreign investment اتنی زیادہ بڑھ گئی پہلے تھی پانچ پرسنٹ پھر ہوگی دس پرسنٹ پھر ہوگی بیس پرسنٹ اب پچیس سے زیادہ ہو چکی ہے اس کا مطلب ہر سال ہم کیونکہ ہماری shortage ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم import کرنی جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے پیسہ تو اس لئے ہم بیچی جا رہے ہیں mines بیچی جا رہے ہیں جو کچھ دھن ہے جو بھی ہماری یہ تو یہ تو ایک غلط طریقہ ہے اس کا مطلب ایسے ہے کہ سپوز میرے کو آندھنی نہیں ہے میں اپنی بڑے ارام سے رہنا چاہتا ہوں میری زیادہ آندھنی ہے تو آندھنی نہیں ہے تو میں اپنے گھر بیچی جا رہا ہوں جو میرے کو زیادہ ہے وہ بیچی جا رہا ہوں ہر سال بیچ بیچ کے لہ رہا ہوں تو یہ تو ساری عمر تو نہیں چلے گا نی یہ تو ختم ہو جائے گا دیوالیا بنانے والا یہ نیشنل ویلت جو ہے یہ جو پہلے تو نیشنل ویلت کو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیا کہ آپ نے آپ لے لیجئے تو پھر وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس میں جو فیملی ہے جو پرموٹر ہے وہ تو اپنے لیے کافی پیسہ لے لیا اور باقی انہوں نے فورن انویسٹر کو بیچ دیا تو اس کا مطلب یہ جو یہ سسٹم ہے یہ نیشنل ویلت بھی کی جا رہی ہے اور فورن کنٹرول اور زیادہ آتا جا رہا ہے اب دیکھئے انگریز بھی تو پہلے کمپنی کے طرح آئے ایسٹ انڈیا کمپنی تو ملٹی نیشنل تھی وہ انگلیش گورنمنٹ تھوڑا آئی انگلیش کمپنی آئی وہ آ کر اس نے دیرے دیرے کر کے اور چیزوں کو ٹیک آور کرتے کرتے سارا کنٹری ان کے قبضے میں آ گیا تو وہ ان کا ایمپائر بن گیا پھر بعد میں کوین وکٹوریا نے ٹیک آور کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی پرائیوٹ کمپنی ایمپائر چلا رہی تھی تو اب ہم دوبارہ گلامی کی طرف جا رہے ہیں یہ یہ ہم کو یہ ہم اس کو پہچاننے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے ہم کو کافی ریسرچ کرنی ہے دوسری لوگوں کے بارے میں بھی اور یہ جو ہمارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں کوئی دنگا باجی میں ہیں کوئی انڈیو میں پھسے ہوئے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں ان کو یہ تو ایک طرح کی یہاں پر آگ نکلی تو ہم آگ کو فائر ایکسٹینگویشر سے بجاتے ہیں وہاں آگ نکلی اس کو بجاتے ہیں لیکن ہم کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ یہ ساری آگوں کا کارن کیا ہے بڑی بگ پکچر بگ پکچر سے دیکھنا چاہیے جب آپ کے نلکے میں غلط طرح کا پانی آتا ہے گندہ پانی آتا ہے دوسرے کے نلکے میں آتا ہے دوسرے کے نلکے میں آتا ہے تو پھر آپ کو جو ہیڈ کوارٹر میں جہاں پر پانی کا ٹینک ہے وہاں پر جا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہاں سے پانی آ رہے وہ کہاں کون ڈال رہے اس میں یہ زہر کیوں آ رہا ہے تو اس طرح کی ریسرچ ہم کر لیں اور ہم کو ساہیتہ چاہیے کہ ہم اور لوگ ہم کو جوائن کریں کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اس کو بہت دیر لگے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ینگ لوگوں کو ٹریننگ دیں ان کو انکریج کریں ان کو مٹریل دیں ان کے ساتھ مل کر کام کو آگے بڑھائیں اور اسی لئے ہم سوامی جی کہتے ہیں کہ بہت بہت شکرانہ آپ کا کہ آپ نے یہ ہم کو یہاں انوائٹ کیا اور ہم دوبارہ بھی آ کے کافی دن لگا کے کام کرنے گا